سبعتن یضلہم اللہ یوم لا ظلہ الا ظلہ سات لوگ سات قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہیں گے آپ نے کدری مرتبہ اس حدیث کو سنا ہے پہلا نمبر پہلا نام اور پہلا درجہ پہلا مقام جسے اللہ کے رسول نے دیا ہے امام عادل امام عادل وہ لیڈر ہے وہ امام ہے جس میں انصاف پایا جاتا ہے انصاف کرنے والا امام انصاف کرنے والا لیڈر انصاف کرنے والا امیر یہ سارے سات لوگوں میں پہلے نمبر پر آتا ہے سبحان اللہ جسے اللہ کے عرش کے سائے میں قل قیامت کے روز جگہ ملنے والی ہے لیڈر اور امام امیر اس کے اہمیت پر بہت ساری حدیثیں ہیں ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے راڑی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے ابو دعوت کی حسن اور صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں لوگ جا رہے ہیں ہماری زندگی اور اس حدیث کو جوڑ کر دیکھو ہماری زندگی اور اس حدیث کو ملا کر دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین آدمی سفر پہ جا رہے ہیں اذا خرج سلاثتن فی سفر اذا خرج سلاثتن فی سفر تین آدمی کم سے کم سفر پہ جا رہے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيُؤَمِّرُ عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ فَلْيُؤَمِّرُ عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ ایک کو اس میں سے امیر ہونا چاہیے تین آدمی بغیر امیر کے نہیں رہ سکتے تین آدمی بغیر لیڈر کے نہیں رہ سکتے اور پتیس کروڑ سے تیس کروڑ کی آبادی بغیر لیڈر کے رہ سکتی ہے ادھر اللہ کے رسول کی ابو دعوت کی حدیث ہے اور ہم حکم یہ پڑھتے ہیں حدیث کا حسن بھی ہے صحیح بھی ہے شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے حدیث موجود تین آدمی بغیر امیر کے بغیر لیڈر کے نہیں رہ سکتے ہیں تیس کروڑ کی آبادی بغیر لیڈر کے رہ سکتی ہے اور پھر بھی یہ امید رکھتی ہے کہ مسائل حل ہو جائیں گے پھر بھی یہ امید رکھتی ہے مسائل حل ہو جائیں گے یہاں اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم آبادی نہیں ہے نہ قریہ ہے نہ گاؤں ہے نہ بستی ہے اللہ کے رسول فرماتے لا يحل لفلاثة حلال نہیں ہے لفظہ حدیث کا حلال نہیں ہے لسلاست تین آدمی کسی میدان میں رہتے ہیں کسی میدان میں رہتے ہیں نہ گاؤں ہے نہ بستی ہے میدان ہے لفلاثت فرماتے اَن يَكُونُ بِفَلَت اَن يَكُونُ بِفَلَت فلات کے دیکھ چٹیل میدان میں رہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے لئے حلال نہیں ہے وہ تینوں میں سے ایک کو امیر ہونا چاہیے